ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں ترپتی سکسینہ کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ بہت دن ہو گئے تھے میں نے ولوگنگ نہیں کی تھی تو میں مجھے لگا کہ آج ولوگنگ کرنی چاہیے بھائی ترپتی جی تنی بیزی ہوتی جا رہی ہیں بہت سارے کام رہتے ہیں فیس بک میں میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں وہاں پہ بہت سارے پانٹس چلتے رہتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب ہی کو پتہ ہے کہ میں کافی پارٹسپیٹ کرتی ہوں اور ابھی اتنے سارے گفٹ آئے ہیں لیکن میں نے ایک بھی ولوگ نہیں بنایا ہے تو میں کسی دن آرام سے وہ سارے گفٹ نکالوں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ لوگوں سے باتیں باتیں کی جائیں تھوڑا پتہ کیا جائیں بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگوں سے بھی اپنے من کی بات شیئر کریں اور آپ لوگوں کے بھی حال چال لے لیں بہت دن ہو گئے تھے من کر رہا تھا بہت ساری باتیں کرنے کا لیکن ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا ایون میرے کو سونے کا بھی ٹائم نہیں مل پاتا تو پہر میں اگر میں چاہوں سونا تو وہ بھی نہیں مل پاتا ہے خیر کوئی بات نہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی مجھے تھوڑا سا پروفٹ ہوا ہے تو میں نے سوچا اپنے دوستوں سے اپنی یوٹیوب کی فیملی سے نہ شیئر کرو تو پھر میرا رہنا بیکار ہے دوستی کرنا بیکار ہے تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتائے کہ میرے ساتھ کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے سمپرک کرتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی تو مجھے جو فائدے ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور سچ پوچھئے تو ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اور جب لگا رہتا ہے کچھ نہ کچھ نہ آدمی اپنے سے پریشان رہتا ہے تو سوچتا ہے کوئی ایک ایسا solution مل جائے کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے کہیں سے ہمارے گھر میں کوئی خوشی دستک دے جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم کو بہت اچھا فیل ہو کوئی ہم کو guide کرنے والا مل جائے کوئی ہمارا guru مل جائے کوئی ایسا جوتش مل جائے تو یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں اور جب ہمارے کام نہیں بنتے تو یہ ساری چیزیں دماغ میں بھی آتی ہیں کہ ارے کاش کوئی ایسا جوتش مل جاتا کاش کوئی ایسا guru مل جاتا کاش کوئی مجھے guide کرنے والا مل جاتا تو ٹھیک ایسے ہی کچھ condition سے ہم بھی گزر رہے تھے اور مجھے بھی کسی نے بتایا کہ کانپور کے بہت ہی پرسد جوتش ہیں پرباکر شروع واسطہ کر کے ہیں ان کا نام ہے ابھی میں اس screen میں آپ کو number بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا contact number ہے اور ابھی آپ کو میں ان کی کچھ photos بھی دکھاؤں گی جس میں انہوں نے کافی کچھ کام کر رکھا ہے اور یہ کندلی بھی دیکھتے ہیں اور ان سے آپ رتن بھی لے سکتے ہیں جیسے پکھراج ہے مونگا ہے تو یہ مونگا اور یہ پکھراج یہ میں نے انہی سے پرچیز کیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں اچھے ریٹ میں دیتے ہیں یہ اور کندلی کے ایک آرکارڈنگ ہی آپ کو رتن پروائیٹ کریں گے اگر ان کو لگے گا کہ آپ کو رتن دینا ہے تو وہ آپ کو دیں گے آپ ان سے اگر آپ رتن لینا چاہیں تو آپ پرچیز کریں ادروائز آپ کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں بہت یہ آپ کو پرامش ضرور دیں گے تو آپ ان کے پاس اپنی کندلی دکھا سکتے ہیں آپ ان سے اپنا پرامش لے سکتے ہیں ایک رائے لے سکتے ہیں اور رائے لینے کی یا پرامش آپ کندلی دکھائیں گے تو ان کی فیس صرف پانسو ایک روپے ہے اس سے زیادہ یہ نہیں لیتے ہیں اور آپ کو بہت سارے اپائے بتائیں گے مجھے بھی انہوں نے بہت سارے اپائے بتائیں مجھے کافی بینیفٹ ہوا کافی انہوں نے میرے ہزبن کے مطلب جوب میں بھی ہے نا پروموشن کے لئے بھی انہوں نے کچھ اپائے بتایا تھے تو میرے ہزبن کا پروموشن ہوا مجھے بھی کچھ اپائے بتایا جیسے کی مطلب میں ابھی کافی بیمار چل رہی تھی تو مجھے بھی انہوں نے بتایا کچھ کچھ اپائے میں اپائے نہیں بتاؤں گی کیونکہ اپائے کہتے بتائے نہیں جاتے ہیں تو بہت کچھ ہے اور ابھی جیسے آپ لوگوں کو پتہ کہ میرے بچے نہیں ہیں تو اس کے بھی اپائے انہوں نے مجھے بتا رکھے ہیں تو وہ بھی میں کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنی زندگی میں خوشی لا سکتے ہیں اور میرا پورا وشواس ہے کہ آپ ان سے ایک بار سمپر کریں گے تو آپ کے گھر میں خوشی کی دستک ضرور دوڑے گی یہ میرا پورا وشواس ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار ان سے کانٹیکٹ ضرور کریں اور ان سے اگر آپ مل نہیں سکتے ہیں کانٹپور ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو آپ ان سے فون پر بات کر سکتے ہیں اور فون کے دوارا آپ ان کو واتس اپ پر ان کو اپنی کنڈلی کا جو فوٹو کاپی ہے یا جو بھی ہے آپ فوٹو کھیچ کے ان کو واتس اپ کر دیجئے اور یہ آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے تو یہ کافی کچھ اچھا بتاتے ہیں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس لئے میں نے سوچا آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کروں اس لئے میں نے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور آپ کو اگر رتن وغیرہ بھی چاہیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ تم کو مونگا پہننا چاہیے پکھراج پہننا چاہیے تو میں نے سوچا ہے ادھر ادھر جانے سے اچھا ہے کہ ہم انہی سے لے لیتے ہیں تو میں نے انہی سے یہ مونگا اور یہ پکھراج یہ دونوں چیزیں میں نے انہی سے پرچیز کی تھی ایون میرے ہزبن نے بھی پہن رکھا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کو ان کیا نہیں جانا پڑا بائی کوریئر انہوں نے مجھے کوریئر کر دیا تھا مطلب انہوں نے اپنے کوریئر کے تھو مجھے کوریئر کیا تھا اور میں نے صرف ان کو وارس اپ پر اپنا ایڈریس دے دیا تھا اور آپ نشچنت رہیے ایڈریس بھی کہیں اور نہیں جائے گا ان کے پاس ہی رہے گا سیف رہے گا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں اور ہر دکھ سے ونچت رہیں اور بتائیے کیا چل رہا ہے تو میں تو بہت خوش ہوں اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی بہت اچھے سے رہیں اور میں چاہتی ہوں میں اپنے بھگوان سے ونتی کروں گی کہ آپ سب لوگ اپنے جیون میں بہت زیادہ خوشیاں لائیں اور خوشیاں پائیں اور باقی دیکھیں پوجا پاٹ اپنی جگہ ہے گرو کا اسثان اپنی جگہ ہے جوتش کا اسثان اپنی جگہ ہے ہم لوگ کبھی کبھی کنڈلی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں لیکن جب ہماری کچھ کام رکھ رہے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری کنڈلی میں کچھ دکھت آ رہی ہے تو وہ کچھ دکھت آپ جب اچھے جوتش سے پرامرش کریں گے تو آپ کی دکھتوں کا سولوشن نکل آئے گا تو میری آپ سے ہاتھ جڑ کے ونٹی ہے کہ آپ ان سے سمپر کریں اور اپنے جیون میں خوشیاں لے کے آئیں تو چلیے میں دکھاتی ہوں سکرین پہ آپ کو ان کا فون نمبر بھی مل جائے گا اور جو انہوں نے رتن وغیرہ یہ پروائیٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھے گا اور ساتھ میں انہوں نے بہت لوگوں کا ادھار کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھے گا اور سب سے مطلب ادھار کیا جن لوگوں کا اب اتنے لوگوں کی تو میں فوٹو کیپچر کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتی ہوں بٹ ہاں گارنٹی کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ضرور ادھار ہوگا اور پھر آپ میرے سے ضرور بولیں گے کہ ترپتی جی ادھار تو ہوا کلپشن باکس میں بھی پورا ڈیٹیل دے دوں گی ایون فون نمبر بھی ڈال دوں گی آپ وہاں سے آرام سے ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو تو کوشش کریے گا آپ انہیں سے ڈائریکٹ کانٹیک کریں کیونکہ میں اپنا نمبر کسی کو جلدی نہیں دیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ ان سے بات کر لیجئے گا بہت اچھے نیچر کے ہیں اور بہت اچھا بتاتے ہیں بہت پیار سے بولتے ہیں تو آپ ان سے بات کریے گا آپ کے ساری مشکلوں کا سمدھان ان جوتش پرامرش کی کے پاس موسیقی تو تو اگر آپ کو اور میں آپ سے ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے جتنا لوگوں کے پاس جائے گا جو لوگ زیادہ پریشان ہیں کچھ ہے تو آپ شیئر کریے شیئر کرنے سے کیا ہوگا ان لوگوں کو بھی سلوشن مل جائے گا ان لوگوں کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی میں تو یہی چاہوں گی تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن کلک کر لیں جسے کی پہلا نوٹیفیکیشن آپ سب کے پاس ستانی سے آ جائے شکریہ 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 بھائی